اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں نواب بھی لوگ اور میں ہوں عاطف ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے اللہ آپ کو خیر و آفیت سے رکھے آپ کو اور آپ کے والدین کو لمبی اور سید والی زندگی عطا فرمائے آمین اپنی ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ایک دفعات کرنا چاہوں گا جیسے کہ آج کا دن ہمارے لیے بہت ہی دکھ کا دن ہے کیونکہ ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہمارے کلیگ ہمارے موسٹ سینئر قابل احترام ملک مرتضی صاحب جو سی ڈی اے کے ریٹائر ریپٹی ڈائیکٹر بھی تھے وہ اب ہمارے درمیان نہیں رہے انہا لیلہ وینہ الہی راجہ سے درخواست ہے ان کی مغفرت کے لیے آپ دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے قبر کو جنت کی باغوں میں سے ایک باغ بنائے آمین اور ہماری دعا ہے اللہ ان کے لوائے کی ان کو سفر و جمیل عطا فرمائے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اس کی طرح آج بھی ہم اپنے قابل احترام مستعد سے کچھ سوال کریں گے اور وہ ان کے جوابات دیں گے آج بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے قابل احترام مستعد مطلوب امن صاحب اچھا دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ہمارے ساتھ ہمارے استعد ہوتے ہیں قابل احترام مطلوب امن صاحب وہ کافی اچھے ارکیٹرکچر ڈیزائنر بھی ہیں اگر آپ میں سے کسی دوست نے کوئی ڈیزائن بنوانا ہوکہ اپنے گھر کے لیے اپنے فارماؤس کے لیے اس کے علاوہ کنسٹریکشن کا کسی بھی کام کے لیے اگر کوئی معلومات لینی ہو تو ہمارے استعد سے رابطہ کر سکتا ہے اور اگر کسی نے ہائی ویز کے یا موٹر ویز کے کوئی کراسٹریکشن بنوانی ہو وہ بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف کل کی ویڈیو میں ہم نے کچھ سوالوں کے غلط جوابات دیئے تھے ان کے جوابات بھی آپ سنتے چلیں تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیلتے کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر ضرور کریں کل کے سوالوں کے طرف جن کے جو غلط جوابات دیئے تھے آج ان کے صحیح جوابات آپ سن لیں کل کے سوالوں میں سے جن کے غلط جوابات تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ پاکستان میں سب سے بڑا قلعہ کون سا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے رنی کوٹ پاکستان میں سب سے بڑا قلعہ رنی کوٹ ہے سندھ میں ہے تو دوسرا سوال جس کا جواب غلط تھا وہ تھا کہ شاہ عبدالعطیف بیٹائی کا مزار سندھ کے کس جلے میں ہے تو اس کا صحیح جواب ہے مٹیاری جلے میں ہے اور وہ بھی سندھ میں یہ ظاہر ہے میں بتا چکا ہوں سوال نمبر تین ہے کہ پاکستان میں ٹوٹل کتنے ریلوے سٹیشن ہیں جس کا صحیح جواب ہے گیارہ سو چوارسی تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں چلتے ہیں اپنے قابل احترام سوال نمبر ایک ہے کہ پاکستان کو سب سے پہلے کس ملک نے تصمیم کیا تھا ایران جی بلکل صحیح جواب ہے تو سوال نمبر دو ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی گاڑی کو ضرورت بھی نہیں ہے اور گاڑی اس کے پہلے چل بھی نہیں سکتی ضرورت بھی نہیں ہے اور چل بھی نہیں سکتی جی شور جی بلکل آپ نے صحیح جواب دیا شور کے پہلے گاڑی سوال نمبر تین کی طرف کونسی جاندار چیز ہے جس کی آٹھ آنکھیں ہوتی ہیں شاہد کی مکھی ملکل اس کا بھی صحیح جواب دیا آپ نے شاہد کی مکھی ہے جس کی آٹھ آنکھیں ہوتی ہیں سوال نمبر چار پاکستان کی پہلی نیجی ائرلائن کونسی تھی نیجی ائرلائن ہے چلو سر اس کا جواب ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیں گے سوال نمبر چار پہ طرف چلتے ہیں کہ انسان کی دماغ میں ٹوٹل کتنی ہٹیہ ہوتی ہیں آٹھ اس کا بھی آپ نے صحیح جواب دیا انسان کی دماغ میں ٹوٹل آٹھ ہٹیہ ہوتی ہیں وہ کونسا ملک ہے جو سال میں دو دفاع کا دیکھر دن مناتا ہے جاتا دیکھر دن مناتا ہے دناغ پنامہ بلکل صحیح جواب دیا اس کا سلتے ہیں اگری سوال کی طرف یہ پاکستان کی پہلے خاتون میجر جنرل کون تھی شاہدہ ملک یہ بلکل اس کا بھی صحیح جواب ہے شاہدہ ملک کونسا ملک سب سے زیادہ کپاس پیدا کرتا ہے بلکل اس کا بھی صحیح جواب ہے چلتے ہیں اپنی آنکھ سوال کی طرف پاکستان کی سب سے بڑی جھیل کونسی ہے پاکستان کی بڑی جھیل ساپل ملوک اس کا مکلہ جواب ہے اس کا صحیح جواب نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو دیں گے اچھا سر چلتے ہیں اگری سوال کی طرف آپ ہمیں یہ بتائیں دنیا کی سب سے زیادہ آبادیا کا مسلمان من کونسا ہے انڈونیشیا بلکل صحر آپ کا یہ بھی صحیح جواب ہے اس کے ساتھ ہمیں رہے اجازت ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ نگابل اللہ نگابل ملہ ملتا 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 موسیقی